دوستو اگر آپ ونڈو یوزر ہیں تو آپ کو یہ ونڈو سوٹ کٹ کے بارے میں جرور معلوم ہونا چاہیے زیاں دوستو کہ آپ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ کیبورٹ کے اندر جو ونڈو کی ہوتی ہے اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف اسٹارٹ مینو اوپن کرنے کے لیے ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہو ونڈو کے کچھ امیجنگ سوٹ کٹ کے بارے میں جو آپ کے ڈیلی ویس کے لیے پہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہیں اگر آپ ایک ونڈو یوزر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے پہت زیادہ انفورمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھنا چلیے سیدھی بات نو بکواس یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں خاص لیٹس بگین چلے بڑھتے ہیں آپ نے سوٹ کٹ نمبر ون کی اور تو میں آگیا یہاں پر اپنے کراؤن براؤزر کے اوپر یہاں پر تو پہلا سوٹ کٹ کے بارے میں ہم جانے والے ہیں دوستو اگر آپ کسی multiple website کو اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کو وہاں سے multiple data کو copy کرنا ہے means یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پر wikipedia ایک open page open کر کے رکھا یہاں پر مجھ کو یہ data copy کرنا ہے میں نے اس کو select اور ctrl c button پر click کر لیتا ہوں اور دوسرا آ کر کے میں دوسرے page پر جاتا ہوں اور یہاں سے یہ picture ہماری clipboard کی اس کو میں copy کر لیتا ہوں right click button paste کروں گا اور یہاں پر copy image پر click کر دیتا ہوں اور میں again wikipedia پر جا کر کے کچھ اور data یہاں سے copy کر لیتا ہوں for example میں نے یہ data یہاں سے copy کر لیا ہے میں یہاں پر اتنے کو کر لیتا ہوں select اور ctrl c button paste کرتا ہوں تو اب میں نے یہاں پر 3 step follow کی ہے copy کرانے کے لیے first of all میں نے یہ data آپ کو سامنے یہاں پر copy کیا تھا دوسرا میں نے ایک یہاں پر picture کو copy کیا ہے اور تیسرا پر جا کر کے یہاں پر میں نے اور multiple data یہاں سے اٹھا ہے copy کر کے اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں microsoft word کے اندر جا کر گئے کسی بھی application کو پر آگر آپ کام کر رہے ہیں software کو پر تو یہ میں نے جو data copy کیا ہے یہ مجھے paste کرانا ہے ٹک تو paste کرانے کو سب سے زیادہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ last کی جو value ہم نے copy کر رہی ہے ctrl v جا کر آپ وہاں پر آگر کرو گے تو یہ والی value آنے والی ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جتنے بھی ہم نے یہاں پر اس page کے اوپر اس website کے اوپر سے اور اگلے page کے اوپر سے یہاں پر جو بھی data copy کیا ہے وہ سب ساتھ آنا چاہیے تو ایسی گھرنے سے ہم آپ کو کرنا کیا ہے جو window کی ایک بہت ہی amazing source اس کے بارے ہم سیکھنے والے ہیں تو یہاں پر Microsoft word میں نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد جو multiple data آپ نے copy کیا تھا اس کو آپ کو paste کرانا ہے تو آپ کو paste کرنا ہے keyboard سے window plus v button paste کریں گے جیسے window plus v button paste کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر window کا ایک clipboard open ہو جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی website پر جا کر گیا کسی بھی source بجا کر کے جو multiple data آپ نے copy کیا تھا وہ یہاں پر دکھاتا ہے first of all دیکھو میں نے وہاں پر wikipedia سے یہ paragraph copy کیا تھا تو پہلے paragraph دکھا رہا ہے دوسری condition میں ہم نے کیا copy کیا تھا image کو copy کیا تھا اور یہاں پر وہ image شوگرہ کر کے دکھا رہا ہے اور تیسری condition میں بھی ہم نے paragraph کو copy کیا تھا wikipedia کے اوپر سے جیسے کے لئے آپ اور کوئی بھی اگر وہاں پر data copy کرتے تو وہ نیچے یہاں پر show گرہ کر کے دکھا دیتا تو آپ کو اب اس میں جو بھی data آپ کو چاہیے صرف اس پر کرو click جیسے for example میں اس کو یہ پہلا paragraph چاہیے میں اس پر کر دیتا ہوں click تو آپ کے سامنے یہاں پر paragraph آ جائے گا دوسرا آپ کو یہاں پر picture اگر چاہیے اگر وینڈو کی کے ساتھ وی بٹن پیس کریں گے تو click board آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں پر picture پر click کر دیں گے بہت ہی informative shortcut یہ وینڈو کا جو جنرلی بہت زیادہ use ہونے والا ہے چلے بڑھتے اپنے وینڈو کے next shortcut کی اور تو کمپیوٹر کے اندر آپ کو typing کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس وینڈو کا 10 کا اور 11 کا ایک گزب کا feature جو وینڈو کا خود کا ہی feature ہے جو voice typing ہم کو کر کے دیتا ہے بس آپ کو صرف کمپیوٹر کو بول کر کے بتانا ہے کچھ بھی x و z جو بھی letter notebook جس بھی language میں لکھا ہوگا بس language آپ کو پڑھ لی آنی چاہیے ہندی ہو چاہیے انگلیس ہو گزرات ہو چاہیے مہارات ہو x و z بس آپ کو اس میں board نا ہے computer automatic automatic لکھتا چلا چاہے کتنا اچھا ہے گا آپ سنجھو بات سار بہت h button press کریں گے جیسے آپ window k h button press کریں گے تو آپ سامنے یہاں پر دیکھیں گے window کا ایک feature open ہو جاتا ہے listening یہ کہ میری voice کو یہاں پر سن رہا ہے اور یہاں پر اس کو typing کریں دکھا دیں اگر آپ چاہت ہو کہ ھنڈ اور ھنگلیس یعنی multiple languages ہم کام کرنا ہے ھنڈ میں لکھے انگلیس میں لکھے simple تو میں پہلے آپ بتا جیتا ہوں چھوٹا سا انگلیس میں کر جیسے میں window key h button press کر تو اس کو سن شروع کر رہا میں یہاں پر بول لیتا ہوں hello welcome to ms computer log دیکھیں اس نے یہاں پر type کر دکھا جیسے میں اس کو یہاں پر بتا تھا welcome to ms computer log to type کر دیا بس آپ بولتے جانا ہے پڑھتے جانا simple fast بھی نہیں پڑھنا کبھی آپ اتنی fast پڑھ جاؤ simple simple ایک sentence بولتے جاؤ وہ یہاں پر type کرتا رہے گ دوستو یہ gazap tips window کا amazing future ہے آپ typing کرنے جھنجٹ خرطم چلے بڑھتے window کے next shortcut key اور window کا آگلا shortcut ہے اگر آپ چاہتے کہ ٹیکس وغیرہ type کر رہے ہیں یا پھر کسی social میڈیا وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ کو ضرورت پڑھ جاتی emoji جی دوستو window کا ایک gazap کا future ہے جو emoji لگر کے دیتا ہے جیسے آپ typing کرتے na whatsapp instagram بغیرہ کہی پر ایک keyboard کے انتر emoji کافی ساری آپ کو مل جاتی ہے computer emoji نہیں مل پاتی یا تو add کریں گے تو آپ کے سامنے window کی ایک window open ہو جائے گی اور آپ یہ سی بھی level emoji کو اپنے PC add کرا سکتے جہاں پر ایسی لیے اویلی لیون نہیں ہے مائیکو ورڈ کے اندر emoji کو add کرا سکتے ہوں انٹرنیٹ پر کام کر رہے کچھ بھی xyz وہاں پر بھی آپ یہ sard emoji add کرا سکتے ہو بس آپ کو shortcut کیج جاتے رکھ نہیں کیونکہ window کا future ہے window کو پر کچھ بھی کام کر سکتے ہو window کو اوپر آپ کام کر رہے ہو تو اس shortcut کیج کام استعمال کر سکتے ہو جیسے میں ہاں پر smiley emoji لینا چاہوں گا کسی emoji کلک کر دیں گا funny emoji بہت ساری ہے smiley emoji emoji کلک کلک لیتا تو آپ دیکھیں پیچھے emoji آگے اگر بہت ہی گوال کا کمپیوٹر بس آپ کمپیوٹر رکھ یعنی mouse pointer آپ پر لے جیسے پارٹ کو آؤٹ کر یا پھر zoom in کر نا اگر کو دیکھ رہا ہوگا بہت چھوٹا س دیکھ رہا گ آپ کو zoom کرنے لیے window کا future ہے window plus 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 پیس پیس کریں گے تو پارٹ یاد رہے آپ کا zooming پر ہوگا جہا آپ mouse pointer جائے گا is that clear zoom out کرنا त बढ़ ने next shortcut कर रहे है और आप सभी window को पर personal work कर रहे है अपने computer कर अंदर personal work कर सारी window आप ने कर रख 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 हो कि सभी window को मुझे एक साथ minimize कर जाए जैसे पीछे से कोई आना जाए किसी ने देख ले तो हमारे data पड़ पर आप कर रहे तो उपन थी सबको तुम्हे एक साथ फिर उपन करना अगे फिर अगे यही shortcut आपको प्रेस करना यही विंडो की के साथ D बटन जैसे प्रेस करेंगे तो जो आपने minimize की थी windows वो सभी से Mac बढ़ते नेक्स shortcut आपको बताना जाओ कि अगर आप अपने PC का work कर रहे है और आचानक आपको कहीं पर जाना पर आपको PC को बंद नहीं करना पर आपको PC को लोग कर दे लोग मतलब पास्वर्ड लग जाए अगर अपने विंडो जैसे PC आप ओन करते हो आपको कम्पूटर लोग पास्वर्ड मांगता है ठीक आप पीच आतो कि हमारा PC लोग हो जाए जब मैं आउ तो पास्वर्ड डालके अपने PC को लोग कर सकूँ यानि कर सकूँ अपने PC आप अपने PC को अगर लोग करना जाते तो आपको गीबोट से प्रेस करना विंडो की के साथ ल बटन जैसे प्रेस हो सकते है अगर आप विंडो यूजर है तो आपके लिए बहुत ज़्याद इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए हो सकती है और वीडियो आपको कैसे लगी लाइक कोमेंस करें सेयर करें और